کر لیتے ہیں ایشائی بازاروں سے اور شروعات کمزوری کے ساتھ ہو رہی ہے گفٹ نفٹی بائیس ازار ایک سو چار قریب چھتے سنکھ نیچے ہے گفٹ نفٹی انیا ایشائی بازاروں پر نظر ڈالیں گے تو وہاں پر بھی لال نشان میں ہی کاروبار ہو رہا ہے ہانگ کانگ کے بازار قریب سوا پرسنٹ نیچے خوریا کے بازار میں بھی کمزوری ہے نکی کے بازار دو سو ساتھ انکوں کی کمزوری دکھا رہے جن کے بازار ہلکے ہرے نشان میں کاروبار کر رہے ہیں تو جو شروعاتی سنکیت ہے وہ کمزوری کے ہی ہیں ایشائی بازاروں سے لیکن کل کس طرح کے سنکیت ہے کیونکہ امریکی بازار تو کل بند تھے مارٹن یودر جونی اڈے کے موقع پر امریکی بازاروں میں کوئی کاروبار نہیں ہوا تو وہاں سے تو سنکیت کچھ خاص نہیں ہے لیکن اوورال کس طرح کا بازار رہا کل کے دن اور انیا بارڈ مارکٹ کموڈٹی مارکٹ میں کس طرح کاروبار رہا اور آج کون کون سے امپورٹنٹ ایمنٹس ہوں گے جس پر کی نظر رہے گی آنے والے سمیہ میں یہ ایک بار سمجھ لیتے ہیں ہم آج ساتھ فشو مہن جوڑ چکے ہیں پورا اپ ڈیٹ لے کر فشو مہنگ گوڈ مارنگ بتائیے گوڈ مارنگ پوجہ کل امریکی بازار بند تھے جیسے آپ کہہ بھی رہی تھی لیکن فیوچرز مارکٹ سے جو سنکیت مل رہے وہ کمزوری کے مل رہے ہیں ڈاو فیوچرز قریب سو آنکھ نیچے ہے اس ون پی فائی ونڈڈ اور نیچڈک فیوچرز میں قریب قریب آدھے پرسنٹ کے آس پاس کی نرمی یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے کل ایک اہم ڈیٹا ہے ریٹیل سیلز کے دیسمبر کے مہینے کے ڈیٹا آئیں گے بازار کو لگ رہا ہے 0.2 پرسنٹ بڑھوتری کا انمان نومبر میں 0.3 پرسنٹ کی بڑھوتری ہوئی تھی تو یہ ایک اہم ڈیٹا ہے اس میں ماؤگن سٹینلی گولڈمنٹ سیکس پین سی فائننشل سرویسز اور کچھ ریجنل بینکس کے بھی وہاں پر آج نتیجے آئیں گے تو نتیجوں کے دم پر بازار یہاں سے چلیں گے بہت زیادہ کیوز نہیں ہے اہم ڈیٹا میں جائے ریٹیل سیلز کے نمبر آئیں گے گروب آر کو پھر جابلس کلیم کے نمبر سائیں گے تو بہت زیادہ ڈیٹا نہیں ہے ایسیا بازار کی طرف آتے ہیں تو یہاں پر نرمی دکھ رہی ہے گفت نفٹی دیکھئے وہ بھی کمزور ہے نکے کی جو لگتار ریلی چل رہی تھی چونتیس اجار پین تیس پر چھتیس اجار جو انیس سو نبے کے بعد یہاں ہے جو پہلی بار گیا قریب چونتیس سال کی اچائی پر وہاں سے اب نرمی دکھ رہی ہے آج ایک پرسن سے زیادہ کی گرابت نکے میں ہے کوریا کا بازار ہانگ کونگ یہاں پر بھی دباب دکھ رہا ہے جاپان کے بازار میں مہنگائی انوان سے زیادہ بڑے ہیں ہولسل مہنگائی اس سے یہاں پر دباب دکھ رہا ہے آنے سنکیتوں کی بات کرے تو کچھا تیل کل ایک پرسن کے آس پاس کی گرابت دکھ رہی تھی آج سروعاتی ایسین ٹریڈ میں یہاں پر ہلکی نرمی دکھ رہی ہے اٹھتر ڈالر کے نیچے برینٹ کروڈ کا بھاؤ آ چکا ہے حالانکہ کھاڑی دیشوں میں تناو کی استطیعی ابھی بھی برقرار ہے لیکن جو کئی ایسے دیش ہے چھوٹے چھوٹے ایسے کنٹریز ہے جو اوپک پلس کے باہر کے کنٹریز ہے وہاں اتبادن بھر رہا ہے امریکہ میں ریکارڈ اتبادن ہو رہا ہے تو یہ بھی اوپر میں دباب بنا رہے ہیں کچھے تیل کے علاوہ سونے کی اگر بات کرے تو سونے میں استھیرتا ہے کل تیجی دکھیتی چوتھائی سے آدھے پرسنٹ کے آس پاس کی دوہزار پچھپنڈ ڈالر کے آس پاس کومیکس پر سونا ہے ڈالر انڈیکس دیرے دیرے واپس سے اوپر کی طرف جا رہا ہے ایک سو دو دشنبر پانچ کے اوپر ڈالر انڈیکس ہے ایو ایس کا ٹینین بانڈل پھر سے یہاں پر تیزی دکھ رہی ہے چار پرسنٹ کے آس پاس آ چکے ہیں تو کل ملاقر ملے جلے سنکیت ہے بہت اچھے بھی آس سنکیت نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ منافع وصولی تھوڑی بہت آس دیکھنے کو ملے پوجہ آج منافع وصولی دیکھنے کو مل سکتی ہے کافی ملے جلے سنکیت ہیں اور جیسا کہ ہم نے بات کی کیو ایس مارکٹ سے تو زیادہ کچھ ہے بہت سنکیت نہیں آ رہے ہیں لیکن آنے والے سمعے میں کچھ بہت ایمپورٹنٹ ایونٹس ہونے والے جس پر کہ ہمارے نظر رہے گی اور کچھے تیل کی چال پر بھی نظر رہے گی کیونکہ کھاڑی دیشوں میں جس طریقے سے اپٹینشن بڑھتی جا رہی ہے اس کا اثر کچھے تیل پر پڑھ رہا ہے تو کچھے تیل کی چال کیسے رہتی ہے میڈل ایسٹ میں کس طرح کا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے یہاں پر ہماری نظر بنی رہے گی شروعاتی سنکیت ملے جلے